بے سطری میں غش کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر درپیش ہوئی تمام شرفائے مکہ اس مقدس گھر کے میمار اور مزدور بنے بچے ایٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے انہی بچوں کی صف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تہبند کھول کر گردن پر رکھ لو کہ پتھر کی رگڑ سے گردن پر خراش نہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کے حکم کی تعمیل کی دفعہ تن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غشق کھا کر گر پڑے اور آنکھیں پھٹ کر آسمان سے لگ گئیں جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمان پر یہ الفاظ تھے میرا تہبند میرا تہبند لوگوں نے تہبند کمر سے بان دیا یہ صحیحین کی روایت ہے حاکم اور ابو نعیم میں ہے کہ ابو طالب نے اس کے بعد واقعہ دریافت کیا تو فرمایا مجھے ایک سپید پوش مرد نظر آیا جس نے کہا ستر پوشی کر بہقی اور ابن سعد میں اور حاکم کی دوسری روایت میں ہے کہ ندہ آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستر کو چھپا ان روایتوں میں ہے کہ یہ غیب کی پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی نین تاری ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باست سے پہلے صرف دو دفعہ میرے دل میں برا خیال آیا اور دونوں دفعہ میرے خدا نے مجھے بچا لیا ایک دفعہ رات کو میں نوجوان چرباہوں کے ساتھ مکہ کے باہر تھا میرے دل میں آیا کہ شہر کی اندر جا کر لطف احباب اٹھاؤں چلا تو سر راہ شادی کا ایک جلسہ نظر آیا میں دیکھنے کو کھڑا ہو گیا تو خدا نے مجھ پر نیند تاری کر دی تو اس وقت تک میں نہ جاگا جب تک سورج کی کرنوں نے آ کر میرے شانے نہ ہلائے دوسری دفعہ جب خیال آیا تو پھر یہی واقعہ گزرا اس کے بعد میں نے جاہلیت کا کوئی ارادہ نہ کیا یہاں تک کہ خدا نے مجھے نبوت سے مشرف کیا صدائے غیب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے سے ایک خوبصورت سا آدمی گزرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلوا کر حال پوچھا اس نے کہا میں جاہلیت میں کاہن تھا دریافت کیا کہ اس زمانے میں عجیب ترین واقعہ تم نے کیا دیکھا اس نے کہا میں بازار میں تھا کہ میرا موکل جن میرے پاس گھبرایا ہوا آیا اور یہ شیر پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے سچ کہا خود مجھ پر اس قسم کا ایک واقعہ گزرا ایک دفعہ میں جاہلیت کے بتوں کے پاس سویا تھا کہ ایک آدمی بچڑا لے کر آیا اور اس کی قربانی کی ناگاہ اس کے اندر سے بڑے زور سے چیخنے والے کی آواز آئی جس سے زیادہ چیخ کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی آواز یہ تھی یا جلیح امر جنیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ اے جلیح کامیاب بات ایک فصیح آدمی کہتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر سب لوگ بھاگ نکلے لیکن میں اپنی جگہ سے نا ٹلا اور دل میں کہا کہ اصل حقیقت تریافت کر کے ٹلوں گا ناگاہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ وہی آواز آئی اس واقعی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مکہ میں یہ شہرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی